جس دن قاسم کو قتل کیا گیا ہے اس دن قاسم کیا کہہ کے گھر سے نکلا تھا؟ کیا کرے ماں سوئی اٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ بیٹا دنیا میں ہی نہیں ایسے وہ لیٹا ہوا ہے زمین پہ کہ انسان دیکھ کے تو کام جاتا ہے یہ اس کی شادی کی عمر تھی قبر میں چلا کے آپ کو کوئی ڈرانے دھمکانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے؟ ہم جی کر رہے ہیں کئی دفعہ آتے ہیں فون کے لوگ اگر آپ نے یہ کیس نہ چھوڑا تو پھر آپ کو دوسرے بچے بھی ہیں آپ کے پوست مارٹم رپورٹ میں آیا کہ تشدد بھی کیا ہوا تھا ہاتھوں پہ پاؤں پہ میں جب بھی ڈانٹی تھی پیچھے سے آکے مجھے دپا کے کہتا ہم جانے دو ہم ہی جانے دو گزہ انسان ماں نے بڑا برا کیا میرے بیٹے کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد اس کی جان نکلی آدھا گھنٹہ میرے بیٹے نے کیسے نکالا ہوگا؟ یہ کوئی ماں سوئی سکتی ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیو سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنم مروش ناظرین ہم موجود ہیں تھانا غازی آباد کے سامنے تھانا غازی آباد کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا قاسم نامی لڑکے کو اس کے دوست اپنے گھر بلاتے اور گھر بلا کر قتل کر دیتے آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا آئیے جانتے ہیں جس دن قاسم کو قتل کیا گیا ہے اس دن قاسم کیا کہہ کے گھر سے نکلا تھا؟ مجھے یہ کہہ کے نکلا تھا کہ میں وقار گجر کے ساتھ جا رہا ہوں ہمیں صلاح کا معاملہ ہے میں ابھی آ جاؤں گا وقار گجر کو کتنے عرصے سے جانتا تھا قاسم؟ تقریباً پانچ چھ ماہ سے ہی جانتا تھا یہ وقار گجر ہے کون؟ یہ ادھر ہے غازی آباد تھانے میں پولیس والا ہے مجھے اتنا تو نہیں پتا لیکن یہ بتا کے گیا ہے کہ ہمیں میں وقار گجر کے ساتھ جا رہا ہوں دوست ہے میرا ایک دو دفعہ میں نے دیکھا بھی اس کے ساتھ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہمیں میں صلاح کے لیے جا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ کو کتنے ٹائم کے بعد پتا چلا آپ نے کتنی دیر کے بعد سنبھالا جب وہ گھر سے نکل گیا گھر سے نکل گیا ہم تو اس کے پیچھے گئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا گیا ہے اندر میں اور میرا بڑا بیٹا دونوں گئے ہیں اس کے پیچھے لیکن وہ کئی نظر نہیں آ رہا میں ادھر گئے ہیں ادھر گھر جاتے ہوئے دیکھا ہم نے لیکن اندر کا کوئی پتا نہیں کیا بنایا کیا نہیں پھر اس کو قتل کر دیا یہ اطلاع آپ کو کب ملے یہ مجھے رات کو بارہ بجے اطلاع ملی ہے کس نے آ کے دی کسی دوست نے فون کیا ہے کہ قاسم کو نہ فیر لگ گیا تو ہم نہ سروس لے کے جا رہے ہیں ہم سروس گئے ہیں ادھر سا رہاں ڈھونتے رہے ہیں کئی نہیں ملا جب ہم واپس آئے ہیں ادھر سے آ رہے تھے تو پھر ہمیں کال آئی ہے کہ بھئی آپ نہ ایسے کرے کازی آباد تھانے آئیں ادھر ہوئے گا آپ کا بیٹا تو بیٹے نے مجھے گھر میں چھوڑا چھوڑ کے جب وہ گیا ہے تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں کاسم نہیں ہے دنیا میں کیا کرے ماں سوئی اٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ بیٹا دنیا میں نہیں ہے اچھا بھلا کوئی بیمار نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہم تو شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اب تھی شادی بڑیت کے بعد جو اطوار آ رہا تھا اس میں تھی ہم کہہ رہے تھے بڑیت کے فورم بات کر دیں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو کہہ رہا ہمیں آپ شادی کر دیں چلے آپ کے پاس آ جائے گی کوئی رہنے والی کاسم کی اصل میں ان کے ساتھ لڑائی کیا تھی جو لڑائی اتنی زیادہ تھی رنجش کیا تھی جس کی بنا پہ کاسم کو انہوں نے قتل کر دیا کاسم کی لڑائی کوئی نہیں تھی بس پیسوں کا تھوڑا بہت نازہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں میں نے کسی سے پیسے لینے میں نے کہا دفع کرو کہہ رہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ صلاح کر لیں دفع کر لیں کاسم کی عمر کتنی تھی پچیس سال تھی اور کرتا کیا تھا کام کرتا ہے وہ یہ ٹرینوں میں جو بیچتے ہیں چیزیں بغیرہ ان کا کام کرتا تھا ان کے ساتھ جاتا تھا آتا تھا بڑے سکون سے کوئی نہیں تھی لڑائی جھگڑا کوئی بات نہیں تھی آپ کے بچے کتنے ہیں چار بچے ہیں اور کاسم کتنے نمبر والے ہیں کاسم تیسرے نمبر پہ تھا اب تو میرے دو بیٹے رہ گئے ایک بیٹی رہ گئی بس کیا کروں میرا تو میاں بھی نہیں ہے کہ میاں ہوئے تو چلو بھی وہ بیٹے کے پیچھے شہر کا کب انتقال ہو شہر کا تو دوزار اٹھارہ میں ہو گیا تھا آپ کو گئے وہاں پہ آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اصل میں کیا لڑائی تھی یا کس رنجش کی بنا پہ ایک ملزم سننے میں آ رہا ہے کہ پکڑا گیا ہے تو باقی اور کتنے ملزمان اس میں شامل تھے یا یہ سارا واقعہ کیوں ہوا یہ پانچ چھ جانے تھے اتنے بڑے بڑے ہیں ہم اس دن گئے ہیں شہر کا کورٹ ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتنے بندے لے کے مارے پیچھے آیا ہوا تھا ادھر ظلفکار جو تھا نا وہ اتنے بندے لے کے آیا تھا میں اور میری بیٹی ادھر گئے ہیں یہ اتنے آدمی اتنے بڑے بڑے آدمی لے کے آیا کہ وہ لگ ہی نہیں رہے تھے کہ عام انسان ہے گنڈے کی طرح ہی لگ رہے تھے سارے آپ کو کوئی ڈرانے دھمکانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے جی کر رہے ہیں کئی دفعہ آتے ہیں فون کے لو جی اگر آپ نے یہ کیس نہ چھوڑا تو پھر آپ کو دوسرے بچے بھی ہیں آپ کے آپ ان کے ساتھ رہیں گی کہ ہمارا ہمیں پھچوائیں گی آپ کا کیا مطالبہ ہے اب کوئی مطالبہ نہیں میرا تو یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کو سزا دینی چاہیے میرا بیٹا جیسے انہوں نے کیا میرے بیٹے کو انہوں نے ایسے جیسے بوٹیاں کر دی میرے بیٹے کی ایسے وہ لیٹا ہوا ہے زمین پہ کہ انسان دیکھ کے تو کام جاتا ہے یہ اس کی شادی کی عمر تھی قبر میں چلا کے اس سے زیادہ اور ماں کیا کہے گی کس حالت میں تھا وہ جب اس کی لاش آپ لوگوں کو ملی ہے جب اس کی لاش ملی ہے تو وہ سلح ہوا تھا سارا برا حال تھا اس کا میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا چلتا پھٹا گیا ہے میرے پاس تو یہ قدم سے ایسے ہو گیا یہ تقریباً کتنے بجے گا واقعہ یہ تو اگلے دن رات کو انہوں نے دی ہمیں پورا ایک دن گزر گیا جمعہ کی رات کو قتل ہوا ہے اگلے دن ہفتے کی رات کو ہمیں بارہ بجے ملی ہے لاش لاش کان سے ملی تھی آپ کو جرنل ہاؤسپیٹل سے ملی تھی ہاؤسپیٹل سے ملی تھی تو لاش پہ جو نشان تھے وہ کوئی مارنے کی نشان تھے یا صرف گولیاں لگی ہوئی تھی تشدد وغیرہ بھی کیا گیا تھا تشدد بھی کیا ہوا تھا اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا کہ تشدد بھی کیا ہوا تھا ہاتھوں پہ پاؤں پہ جسم پہ تشدد بھی تھا انڈ پہ فیر بھی مارے انہوں نے تسلی کی ہے کہ یہ زندہ نہیں رہے میں تو کہتی ہوں اللہ تمہارا خانہ خراب کرے جیسا میرے بیٹے کا تم نے کیا ہے ستارہ دن ہو گئے ہیں قبر میں پہنچا ہو گئے کس سے گئے ہم کسی سے بریاد نہیں کر سکتے کس سے گئے کس طرح کا بیٹا تھا قاسم بڑا پیارا بیٹا تھا میرا بڑا فرما بردار بیٹا تھا سب سے زیادہ فرما بردار میرا بیٹا تھا میں جب بھی ڈانٹی تھی پیچھے سے آکے مجھے دپا آکے کہتا ہم جانے دو ہم ہی جانے دو غصہ ان ظالمہ نے بڑا بڑا کیا میرا بیٹے کے ساتھ یہ نہیں ترسہ اتنا جوان میں کہہ نہیں انسان کو ایسے کوئی مارتا ہے جیسے انہوں نے مارا میرے بیٹے کو کیا ظلم ہے اللہ کی قسم کھائی ہے حضور کی قسم کھائی ہے تو پھر یہ محسلہ کر دیئے یہ انسان تھوڑی ہیں یہ تو ایسے میرے بیٹے پہ لپتے ہیں جیسے بھیڑیے پڑھتے ہیں گوشت کو ایسے لپتے ہیں میرے بیٹے پہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کیسے چیخیں ماری ہوں گی کیسے دیوائیں گئی ان سے معافیاں مانگی ہوں گی کہ مجھے چھوڑ تو لیکن نہیں چھوڑا انہوں نے ایک معمولی سی رنجش تھی وہ بھی لین دین کی چند پیسوں کا آدھے گھنٹے بعد اس کی جان نکلی آدھا گھنٹہ میرے بیٹے نے کیسے نکالا ہوگا یہ کوئی ماں سوچ سکتی کون سوچ سکتی اتنے سے کو پال کی اتنا بڑا کیا تو آج خود ہی دیکھ رہی ہوں قبر پہ جا کے کیا کروں میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیا کہوں گے اب بڑے جو منصب ہیں ان سے ہی محید ہوا کہ اگر آپ میری مدد کریں تو پھر ہی یہ پکڑے جائیں گے یہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کس سے کہیں گے یہی بیٹے ہیں یہ پڑھانے جاتا ہے یہ خود ٹیچر ہے چھوٹا بیٹا ہے اب ان کی بھی اگر ان کو کچھ ہو جائے گا تو ہم کدھر جائیں گے دھمکیاں مل رہی ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیس نہیں چھوڑا پولیس والے کو نہیں نکالا کہتے ہیں پولیس والے کو نکال دو باقی آپ جیسے کہو گے ہم کرتے آپ کی نظر میں مین ملزم وہ پولیس والا ہے پولیس والے کو سارا پتا تھا کیوں لے کے گیا میرے بیٹے کو پھر تو گیا تو کیوں نہیں اندر گیا تو ساتھ جاتا پولیس والے سے آپ لوگوں کی اپنی کوئی بات ہوئی ہے قاسم کے قتل ہونے کے بعد نہیں وہ تو اسی نے فون کیا ہے اسی نے بتایا کہ قاسم کا قتل ہو گیا ہاں جی وہ تو اسی دن پکڑا گیا تھا انہوں نے اس کی گرفتاری ڈالی نہیں ہے پولیس والوں نے اسے ادھر اٹھانے میں بھی سارا کچھ مل رہا ہے چار پھئی مل رہی بسترہ مل رہا ہے کھانا وانا مل رہا سہی ہمیں یہی کہتے ہیں جو بھی جاتا اسے کہتے ہیں اس کا نام چھوڑ دے باقی آپ سب کو جس کو کہیں گے جو کہیں گے ہم کریں گے اس کو چھوڑ دے نہ تبشیشی ساتھ دے رہا مارا کے بھی کیا کریں کیا آپ ڈی آئی جی یا ایس ایس پی کے سامنے پیش ہوئی ہیں نہیں کل ہونا ہے کیا مطالبہ ہے آپ کا آپ کل ان سے کیا مطالبہ کرنے والی ہیں میں نے مطالبہ یہی کرنا ہے کہ یہ جو لے کے گیا اس کو بھی بیچ میں رکھیں اور جس نے وہ کہا اس نے کہا ہے ابراہ نے کہ میں نے گولیاں چلائیں اس کو پکڑیں جیسے انہوں نے میرے بیٹے کو کیا ہے اس کو تو سرعام فانسی دینی چاہیے یہ کوئی انسان تھوڑی ہے انسان انسان کا قتل تو نہیں نہ کرتا میری گود جاڑ کے رکھ دی انہوں نے اتنا پیارا میرا بیٹا تھا اتنا فرما بردار میرا بیٹا تھا کبھی کسی کی جو بھی ملتا وہ کہتا قاسم جیسا تو آدمی ہے کوئی نہیں بچہ اعلیٰ حکام سے آپ کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں بیٹا اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے انہوں نے میرے بیٹے کو کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہنا چاہتی ہوں اپیل کرتی ہوں ایک ماں کرتی ہے اپیل ان سے کہ جیسے انہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے کم سو کم انہوں نے اتنی تو ہونی چاہیے کہ آگے سے کسی ماں کا بیٹا نہ جائے آرمی چیپ سے آپ تو سید ہیں آپ کو سیدوں کا واستہ میرے بیٹے کو رحم کرے میرے بیٹے کا خون کا کرے صاحب اسے لے صاحب ان سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ تو سب کچھ آپ تو آرمی چیف ہے سیدوں سے میں کہتی ہوں آپ سید آدھے آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کا انصاف کرے اسے ہی اس کی شادی تھی اسے منومیٹر کے لیچے دفنا دیا ہم نے انہوں نے اسے ادھر پہنچا دیا میں کدھر جاؤ نہ ہم سو سکتے نہ ہم جاگ سکتے کیا کرے میرا کھیلتا بیٹا ہستا کھیلتا بیٹا میرا انہوں نے منومیٹی کے نیچے دفنا دیا وہ حشر کی ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ کی قسم پہ یقین کر کے گیا ہے وہ آپ کو واسطہ دیتی ہوں اللہ کا کہ میرے بیٹے کا انصاف کرے ہم نے کیا کرنا ہم تو دعای کر سکتے ناظرین یہ بے بس اور لاچار ماں جو اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی اس کے قتل کے بعد انصاف کے لیے دردر بھٹک رہی ہے ایم وائی کے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سنم وروج کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی